رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت ہیں والایت پیارے بچو آج ہم ٹیمپریچر یا درجہ حرارت کے بارے میں بات کریں گے It is a numerical representation of how cold or hot an object is درجہ حرارت سے پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز کتنی تھنڈی یا گرم ہے It is defined as the degree of heat present in an object measured by thermometer کسی بھی چیز میں کتنی حرارت پائی جاتی ہے اور اس کو تھرمامیٹر سے ماں پا جاتا ہے پیارے بچو اللہ تعالی نے ہمارے جلد میں تاروں کا ایک جال بچھایا ہوا ہے جنہیں nerve endings یا آساب کہتے ہیں جو درجہ حرارت کو محسوس کرواتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے ہم آگ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نساہ میں فرمایا کہ جن لوگ میری آیات کو ماننے سے انکار کریں گے میں قیامت والے دن ان کو آگ میں جھنکوں گا اور بار بار ان کی نئی خال اگ جائے گی کیونکہ خال یا جلد میں ہی ہمیں receptors ہوتے ہیں جو ہمیں گرم اور تھنڈی چیز کا بتاتے ہیں پیارے بچو وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس آج سے اللہ کی بھی کتاب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلیں وہ کونسا سیدھا راستہ ہے جس پہ چل کر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی نیکسٹ جو ہے ہم عام طور پر دو طرح کی thermometer استعمال کرتے ہیں ایک کو celsius کہتے ہیں اور ایک کو fahrenheit جو ان کے اوپر freezing point جو celsius scale ہے اس میں zero degree centigrade ہے نکتہ انجماعت جس میں پانی برف بن جاتا ہے اور boiling point of water جس میں پانی ابلنا شروع کرتا ہے وہ 100 degree centigrade ہے اور اس کے جو zero اور 100 کے درمیان سو برابر حصوں میں ترمومیٹر کو تقسیم کیا گیا ہے یہ سویڈن کی ایک سائنس دان نے celsius scale کو اجاد کیا اور اس کو centigrade scale بھی کہتے ہیں دوسرا scale جو ہے وہ fahrenheit scale ہے اس میں نکتہ انجماعت یا freezing point 32 degree fahrenheit ہے اور boiling point 212 fahrenheit ہے اور اس میں نکتہ انجماعت اور boiling point کے درمیان 180 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے fahrenheit جو ہے یہ daniel gabriel fahrenheit ایک جرمن فائنستان تھا اس کے نام پر رکھا گیا ہے یہ comparison ہے between the two scale جیسے freezing point ایک میں zero ہے ایک میں 32 degree ہے boiling point celsius میں 100 ہے اور fahrenheit میں 212 ہے یہ scientific thermometer ہے اس کے اندر پارا ہوتا ہے مرکری جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ temperature کتنا ہے پھر یہ human body temperature 98.6 fahrenheit اور 37 degree celsius ہے اور یہ clinical thermometer ہے جسے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے اگر بخار ہو جائے تو ہمیں کتنا بخار ہے آج کل آپ کو digital thermometer بھی مل جاتے ہیں جو کہ نمبر بتا دیتے ہیں آپ کو خود سے پارے کا level نہیں دیکھنا پڑتا ہے اسی طرح بچوں کے بخار کو دیکھنے کے لیے four heads tip thermometer available ہے لیکن آپ دیکھیں کہ minus 40 پہ fahrenheit اور celsius کی دونوں کی ایک ہی reading ہے temperature جو ہے جیسے پانی اُبلتا ہے یا جیسے سردیوں میں پتے جھڑتے ہیں ہم jacket پہن کے باہر نکلتے ہیں freezing جب برف باری ہوتی ہے اور جب شدید گرمی ہوتی ہے تو یہ ہمیں مختلف temperatures ہیں اب what is the temperature of freezing water in fahrenheit آپ بتائیں کہ پانی کا نکتہ انجماد کیا ہے fahrenheit scale میں اور celsius scale میں ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو جی 32 fahrenheit ہے نکتہ انجماد fahrenheit میں اور 0 degree centigrade ہے celsius scale میں اب ہم اپنے next question کی طرف چلتے ہیں اب بتائیں کہ what is the temperature of boiling water جب پانی اُبلتا ہے تو دونوں scales میں اس کا درجہ حرارت کیا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں ابھی ہم کیا پڑھ کر آئے ہیں اپنے دماغ سے سوچیں پھر اس کا جواب دیکھیں تو 212 fahrenheit اور 100 fahrenheit ہے اُبلتا ہے پانی کا درجہ حرارت اب ہم نے اگر ایک fahrenheit scale میں نکتہ انجماد اور نکتہ وال میں 180 حصے ہیں اس لئے ہم جب fahrenheit کو centigrade میں تبدیل کرتے ہیں تو ہم two steps process کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے step پہ کیا کہ centigrade کو multiply کیا 9 by 5 کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو اس کی product آئی اس کے اندھر ہم نے 32 جمع کر لیا تو یہ ہمارے پاس fahrenheit میں درجہ حرارت آ جائے گا جیسے 102 ہم نے example لی 102 degree centigrade is equal to 215.6 fahrenheit اب ہم اگلی example دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس fahrenheit ہے تو ہم اس کو celsius میں کیسے convert کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم جو ہے اس میں سے minus کریں گے 32 اور دوسرے step میں جو فرق ہوگا اس کو ہم 5 by 9 سے multiply کر دیں گے اب ہم اس کو example میں دیکھتے ہیں جیسے ہم نے 212 fahrenheit کو celsius میں تبدیل کرنا ہے تو پہلے ہم نے 212 میں سے 32 minus کیا 180 آ گیا اور 180 کو ہم نے 5 by 9 سے multiply کیا تو ہمارے پاس 100 جواب آ گیا تو 212 degree fahrenheit is equal to 100 degree centigrade یارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں موسیم